جس دن کا بپکشید علی انتظار کر رہے تھے کہ آوشپاس پر چرچہ کم ہوگی تاریکوں کا اعلان ہو گیا ہے آٹھ سے دس اگست کک آوشپاس پرستاو پر چرچہ ہوگی جبکہ دس تاریکوں دس اگست کو پلانمکلی مودی اب لوگ صفحہ میں پہنچیں گے ان کو آوشپاس پرستاو پر اپنی بات رکھنی ہوگی تین دنوں تک ہی بحث چلے گی اور تیسے دن پلانمکلی مودی جواب دیں گے اب آٹھ سے دستائک تک کم سے کم یہ انمان لگا جارہے کہ اب سنسط چلے گی کیونکہ اب تک مڑپور کے مسئلے پر سنسط نہیں چل پا رہے دونوں ہی پاکش کہہ رہے ہیں کہ ہم چرچہ چاہتے ہیں لیکن دونوں ہی پاکشوں کے مسئلے اور مانگ آلا گلہ کہ دونوں ہی پاکش آلا گلہ نیاموں کے تحت چرچہ چاہتے ہیں ایک نیام 176 کے تحت ایک نیام 266 کے تحت لیکن چرچہ نہیں ہو پا رہے ہیں میں بکشدل کہہ رہے ہیں کہ پردھان منتری آئے ہیں ہم کسی اور سے نہیں سننا چاہتے ہیں پردھان منتری سے سننا چاہتے ہیں ہیمانچو مرشن ہماری سموہ داتا ہے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں ہیمانچو آٹھ سے دس تاریخ تک عوشباز پرستا پر چرچا گئے کم سے کم اب سدن چلے گا دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ سدن چلے گا کیونکہ جب بی اے سی کی یعنی بزنس ایڈوائزری کمیٹی لوگ سبھا کی میٹنگ چل رہی تھی تو جو اپوزیشن پارٹیز کا گھڑ بندن ہے انڈیا وہ ورک آؤٹ کر گیا انہوں نے کہا کہ ان کو بتایا نہیں گیا ہے کہ کب جو ہے آوشباز پرستاپ پر چرچا ہوگی اور وہ ورک آؤٹ کیا انہوں نے یہ کہا کہ کل جو ہے دلی میں ٹرانسٹ پوسٹنگ سے سمبندھ جو انسی ٹی دلی ایمینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کو لے کر چرچا ہوگی اور آج جب انٹیوڈیوز کیا جائے گا تو ورکشی دل اس کا ویروت کریں گے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے آوشباز پرستاپ کی چرچا کے لیے تین دن کا سمیں رکھا گیا ہے آٹھ نو دس اور دس تاریخ کو پردھان منتی نریندر موڈی جو ہیں اس پر جواب دیں گے یہ سرکار کی طرف سے بریزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اندر بتایا گیا ہے ایمانشو کیا آج سے دس تاریخ سے وپاکش سنتوش نہیں ہے جی اپلی سے بتائیں کیا وپاکش سنتوش نہیں ہے اور کیا وہ یہ چاہتا ہے جو امنٹ ایکٹ ہے وہ باد میں لائے جائے پہلے آوشباز پرستاپ پر چرچا ہو دیکھیں بلکل وپاکش یہ چاہتا ہے کہ آوشباز پرستاپ پر چرچا ہونی چاہیے جس طریقے سے سرکار جو ہے ہوہلے ہنگامے میں ڈم میں جو ہے وہ لگاتار بلو کو پاس کرا رہی ہے وہ گلت ہے کیونکہ آوشباز پرستاپ جو ہے وہ سکرٹ کر دیا گیا ہے لوگ سباز سپیکر کی طرف سے تو ایسے میں جو ہے وہ سرکار کو سب سے پہلے آوشباز پرستاپ پر چرچا کرنی چاہیے اور ووٹنگ کرانی چاہیے اس کے بعد سرکار اگر نو کونفیڈنس موشن جیتی ہے تو وہ جو ہے بل پاس کرے لیکن سرکار کی طرف سے یہ آرگیو کیا گیا ہے کہ جو نو کونفیڈنس موشن ہے اس میں کہیں بھی اس بات کا جکر نہیں کیا گیا ہے کہ سرکار نے اپنا بہومت جو ہے وہ فلور پہ کھو دیا ہے یہ جکر ہے نو کونفیڈنس موشن میں کہ پردھان منتری نرینر موڈی جو ہیں وہ بانیپور پہ جواب نہیں دے رہے ہیں اسی لیے سرکار کی سنکھیا بل کو لے کر جو ہے وہ سوال نہیں ہے نو کونفیڈنس موشن پہ نو کونفیڈنس موشن پہ جو سوال کھڑے کیا گئے ہیں وہ پردھان منتری جو بانیپور پہ سدن میں نہیں بول رہے ہیں اس کو لے کر ہیں تو سرکار کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس بہومت پورا ہے اور ایسے میں اس سے پہلے بھی یہ پرمپرا رہی ہے کہ اگر آوشواش پرستاف لائیا گیا ہے تو سرکاروں نے جو ہے آوشواش پرستاف سے پہلے جو ہے وہ بلو کو پاس کرایا ہے چاہے وہ حلے ہنگامے میں ہی کیوں نہ ہو موسیقی